جی جناب داؤد احمد صوفی صاحب سے گزارش کریں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام شہفت بنائیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر آئی داؤد احمد صوفی صاحب جناب داؤد احمد صوفی ایک خطا پیش ہے غیروں سے مانگتا ہے تو کرنوں کی بھیگ کیوں رکھا رہل پہ گھر میں تیرے آفتاب ہے سو انقلاب منہا تیری تھوکروں میں ہے تو نایب رسول ہے اہلِ کتاب ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنے سر کیا کہنے سبی کن کرو تم میرے قط کو نہ گھٹا پاؤگے کن کرو تم میرے قط کو نہ گھٹا پاؤگے کن کرو تم میرے قط کو نہ گھٹا پاؤگے متحد ہونا پڑے گا کئی کوساروں کو اے سمندر نہ ڈرہ اپنی غزب ناکی سے باندھ کر ناؤں سے لے جاؤں گا مجداروں اے سمندر نہ ڈرہ Jewel اے سمندر نہ ڈرہ اپنی غزب ناکی سے جڑے ہوئے ہیں کشف ست جناب پیش کر رہا ہوں یہ گلیوں میں ہر روز لاشوں کا منظر یہ ہر روز کاندھوں پہ اٹھتے جنازے یہ جلتے مکہ اور آہے یہ ماتم کہاں ہے محافظ وہ انسانیت کے یہ کیسی انوکھی ادائے ستم ہے کہ غارت گری بھی بنا میں امن ہے یہ یورپ اور مغرب کے خاتل اٹھے رہے انہی کی وجہ سے زمین بے امن ہے کیا کہنے ہیں میں تیرے حسن کی تعریف نہیں کر سکتا مجھ سے امید نہ رکھ مجھ کو پشے مان نہ کر کیا کہنے ہیں میں تیرے حسن کی تعریف نہیں کر سکتا مجھ سے امید نہیں کر سکتا ہاں یقیناً تیری قامت میں کئی جادو ہیں تو جو چلتی ہے تو لہروں کا گمہ ہوتا ہے تیری باتوں سے قیالوں میں شم میں جلتی ہیں تیری آنکھوں کی سرائی میں جہاں ہوتا ہے کیا بات کیا بات اپنے جلووں سے مجھے اور بھی حیران نہ کر مجھ سے امید نہ رکھ مجھ کو پشے مان نہ کر میں تیرے حسن کی تعریف نہیں کر سکتا کیا کہنے ہیں کچھ تو اندازہ حالات تجھے بھی ہوگا ہر نئی صبح نیا درد عطا کرتی ہے شام ماتی ہے تو سہرہ کے بگولوں کی طرح زندگی کرب کی گلیوں میں پھیرا کرتی ہے کیا بات اپنی نینوں کو میرے واسطے خربان نہ کر مجھ سے امید نہ رکھ مجھ کو پشے مان نہ کر میں تیرے حسن کی تعریف نہیں کر سکتا میں بھی انسان ہوں میرے جسم میں بھی دل ہے ابھی جو دہل جاتا ہے مظلوم کی آہوں سے کبھی روز اٹھتا ہے رسولوں کی زمینوں سے دعا روز گلیاں نئی لاشوں سے بچی رہتی ہیں ایسے ماحول میں رخصار و لبوں کی باتیں تم بھی سوچو تو سہی کیا یہ بھلی لگتی ہے پرگزیدانِ قدعوند رسولوں کی زمین درس توحید وہ پیغامِ رسالت کی زمین جد امجد ہے میرے اور تیرے ان کی زمین یعنی ابراہیم علیہ السلام پیمبر کی زمین نارِ نمرود کو دہکایا گیا تھا جس پر امتحانِ قلیل اللہ ہوا تھا وہ زمین کہ وہ حارون وہ مامون و زبیدہ کی زمین وہ علف لیلہ و سنباد جہازی کی زمین وہ زمین آج صداوں پہ صدا دیتی ہے کہ موارکہ یہ کوئی پٹرول و زمینوں کا نہیں حق و باطل کے عقیدوں کی سفارائی ہے نشہِ طاقت میں اصلاح ہمیں اتراتے ہوئے فوجِ باطل میرے سینے پہ اتر آئی ہے وہ زمین آج صداوں پہ صدا دیتی ہے باندھلو سر سے کفن جنتوں کے سودا گروہ گوکے ہیں دشمن ایمان بہت زوراور اپنے اجداد کی تاریخ کو پھر دورا دو برگزیدانِ خداوند رسولوں کی زمین مجھ کو لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی فریادی ہے کہ یہ فکر یہ خیال تیرا اور یہ شائری پردے میں شائری کے کیے جا پیمبری مثلِ قلیل اٹھ کہ بہت دیر ہو چکی آواز دے رہا ہے تجھے دورِ آزری انسان سے سک رہا ہے مسائب کے دشت میں کب تک رہے گی شائری از روحِ دل بری زورِ قلم سے اپنے اٹھا انقلابِ ناؤ بھٹکی ہوئی حیات کو دے شانِ رائے بری کیا کہنے سب کیا کہنے ہیں صوفی مقالموں سے نہ آئے گا انقلاب دینی پڑے گی دار و رسن پر بھی حاضری واہ ارضِ راق سے اٹھتی ہوئی یہ فریادیں میرے کانوں پر برستی ہیں ہٹوڑوں کی طرح اپنے شانوں پر کسی سر کا تصور و خیال دس رہا ہے میرے احساس کو سانپوں کی طرح تیرے خوابوں کے دلاوی اس چمنزاروں کو میرے احساس کے سہرہ سے بھلا کیا نسبت تیری تابندہ جوانی کی جنو قیزی کو میری اجڑی ہوئی دنیا سے بھلا کیا نسبت کیا بات ہے کیا بات میرے رستے بھی الگ اور تیری راہیں بھی جدا میرے رستے بھی الگ اور تیری راہیں بھی جدا میرے رستے تیری راہوں میں نہیں ڈل سکتے اور مقملی راہوں سے معنوس تیرے نرم خدم میرے رستوں کے ببولوں پہ نہیں چاہتے بہت اچھا چاہتیں میرے لیے بھی ہیں دلکشی کا سبب کیا کہنے چاہتیں میرے لیے بھی ہیں دلکشی کا سبب با خدا میں کوئی دشمن نہیں وفاؤں کا نرم جذبے میرے سینے میں بھی ہیں متلاتم میرے دل میں بھی سمندر ہے تمناوں کا سلسلے کرب کے وابستہ میری روح سے ہیں سلسلے کرب کے وابستہ میری روح سے ہیں مرحلے تازہ کشا کشک ابھی آگے ہیں بہت اچھا دشت افکار میں سورج کی طرح جلتا ہوں میری راہوں میں دہکتے ہوئے انگاریں کیا بات خار اگائیں ہیں آنکھوں میں میری غور سے دیکھ خار اگائیں ہیں آنکھوں میں میری غور سے دیکھ وقت کے جبر کے تالے ہیں میرے ہوتوں پر میں تیرے حسن کی تعریف بھلا کیسے کروں درد کے تیر ہیں پیوست میری سوچوں پر ایک الجھے ہوئے انسان کا ارمان نہ کر میں پریشان ہوں مجھے اور پریشان نہ کر مجھ سے امید نہ رکھ مجھ کو پشے مان نہ کر میں تیرے حسن کی تعریف نہیں کر سکتا بہت اچھے بہت جنابی بہت اچھے بہت اچھے بہت